کومی ٹی ٹونٹی کپ کے لیے آن ٹیموں کے ڈرافٹنگ کا عمل مکمل ہو چکا ہے احمد شہزاد لاہور بلوز کامران اکمل لاہور وائٹس اومر گل اسلامباد جبکہ سحیر تنویر راول پنڈی کی قیادت کریں گے مزوہ الہق کراچی وائٹس اور شاہد آفریدی اسلامباد کا حصہ ہوں گے ایونٹ پچیس اگر سے سولہ ستمبر تک کھیلا جائے گا ابھیرہ نور کی ریپورٹ دیکھئے لاہور میں کومی ٹی ٹونٹی کپ کی ڈرافٹنگ کے لیے تکریف کا انعقاد کیا گیا ٹورنامنٹ میں آٹھ ٹیمیں شرکت کریں گی لاہور بلوز کی قیادت احمد شہزاد کریں گے لاہور وائٹس کی کپتانی کامران اکمل کریں گے کراچی بلوز کی باغ دور خالد لطیف سنبھالیں گے اور کراچی وائٹس کے کپتان عبد الرحمن ہوں گے ٹیسٹ کپتان مزوہ الہق بھی اسی ٹیم کا حصہ ہوں گے اسلام آباد کے کپتان عمر بل ہوں گے جبکہ بوم بوم آفریدی بھی اس ٹیم میں شامل ہوں گے ٹیسٹ کرکیٹر کا کہنا ہے کہ ٹورنامنٹ جونئرز کے لیے کارکردگی دکھانے کا بہترین موقع ہے راول بلوزنگی کی ٹیم سوہیل تنویر کی قیادت میں کھیلے گی جبکہ بشاور کے کپتان رفت اللہ ہوں گے سوہیل مقصود اور انور علی بھی اس ٹیم کا حصہ ہوں گے پاتہ ریزن کے کپتان فواز خان ہوں گے کھلانیوں کا کہنا ہے کہ ٹورنامنٹ سے نہ صرف انہیں کارکردگی دکھانے کا موقع ملے گا بلکہ فٹنس لیول بھی بہتر بنانے میں مدد ملے گی کومیٹی ٹوئنٹی کپ کا فائنل سولہ سپتمبر کو ملتان میں کھیلا جائے گا کیابرامین شہر رچا کے ساتھ عبیران مرز بس نیوز لہور نوائیوگ گروپ کی جانب سے کارکنوں کو تفریح فراہم کرنے کے لیے ایچ آر ڈپارٹمنٹ نوائیوگ گروپ کی جانب سے فاس مارکٹنگ سٹی گارڈن اور فریشر جوز کے اشتراک سے کارکنوں کے لیے سپورٹس گالہ کے پہلے روز سٹوکر کے مقابلے ہوئے رنگا رنگ تقریب میں کھلاریوں کی حوصلہ افضائی کے لیے ایڈیٹر دینیشن سلیم بخاری ہیڈ آف ایچ آر ڈپارٹمنٹ چودری شفیق شفیق سلطان کنٹرولر نیوز وقت نیوز حشام یوسف چیف نیوز ایڈیٹر روزنامہ نوائی وقت دلاور چودری سینئر صحافی ندیم بسرا اور ٹیکنیکل ہیڈ کیسر ندیم موجود تھے نوائی وقت سنوکر چیمپینشپ میں کارکنوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا نوک آؤٹ راؤنڈ کے ذریعے سولہ ٹیموں کے درمیان میچز ہوئے ایچ آر ہیڈ شفیق سلطان نے سنوکر کی شاٹ کھیل کر گیم کا آغاز کیا ایڈیٹنگ ہیڈ حازیق علی خان اور ریپورٹر وقت نیوز رفیق سلطان نے بہترین شاٹ کھیل کر چیمپینشپ کا فائنل اپنے نام کر لیا ملازمین نے صحت مند سرگرمیوں کے انعقاد پر گروپ انتظامیاں کا شکریہ عدا کیا اور مستقبل میں کھیلوں کی مزید تقریبات منعقد کرانے کی خواہش کا اظہار کیا دوسرے مرحلے میں اتوار کے روز بیڈمنٹن جبکہ اگلے ہفتے کرکٹ کے مقابلے بھی منعقد کرائے جائیں گے کیمرمین اے آر رحمان کے ساتھ برحان الدین وقت نیوز لاہور